ہم کو بتائیں کہ سانیہ مورل ٹاؤن کیس میں نئی جی آئی ٹی بنانے کا معاملہ ہے یہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف سمیت 149 افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نوٹس اور نیب لاہور کو مصول ہوا ہے اسی پر مزید بات کریں گے راہل سید سے اور محمد اشفاق سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیس راہل سید سے راہل سید بتائے گا نئی جی آئی ٹی بنے کا معاملہ سامنے آیا ہے راہل سید آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائے گا اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نوٹس اب نیب لاہور کو مصول ہوا ہے محمد اشفاق سے بھی رابطہ کریں گے راہل آپ کی طرف واپس آئیں گے بتائے گا کہ اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نوٹس اب نیب لاہور کو مصول ہو گیا ہے اگلا لاحی عمل کیا ہوگا راہل سید آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا کہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سانیہ مورل تاؤن کیس میں نئی جے آئیٹی بنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس پر اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نوٹس نیب لاہور کو مصول ہو گیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف سمیت 149 افراد کو نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائے گا نوٹس جو ہے وہ مصول ہو چکے ہیں نیب کو محمد اشفاق بتائے گا نیب لاہور کو مصول ہو چکے ہیں نوٹس جو کہ اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے جانب سے دیا گیا ہے جو بالکل چیم جسٹس پاکستان جسٹس نیا ساکیم نصار نے سانیہ مارلٹنگ کی متاثرہ بچی بسمہ بیوی کی رخواست پر سمات کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سانیہ مارلٹنگ کیس میں نئی جی آئی ٹی بنائی جائے کیونکہ اس سے قبل جو پچھلی حکومت میں جی آئی ٹی بنائی جی تھی اس نے میریٹ پر تفسیح نہیں کی جس کی وجہ سے اصل جو ملزمان سے ان کو کیترے کردار تک نہیں پھنچا جا سکا تو چیم جسٹس پاکستان نے نئی جی آئی ٹی بنانے کی رخواست پر نواز شریف شہباز شریف سمید مقدمے کے ایک سو انتالیس بواہان کو نوٹسیز جاری کر دیئے ہیں اور اسی چلسلے میں شہباز شریف کو بھی نوٹسیز جاری کیا جاتا ہے جو کہ نیب لہور کو مصول ہو چکا ہے اب ذرائع کے مطابق اسی مقدمے میں نیب کی جانے سے کل شہباز شریف کو سپریم کورڈ لہور جسٹیز میں پیش کی جانے کی واضح موجود ہے نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو پیش کرنے چلی یہ تمام طرح انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے کل صبح ساڑھے دس بجے سپریم کورڈ لہور جسٹیز میں اس مقدمے کی سماعت ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق اور راہل سید آپ دونوں ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے